اکسیڈیشن آف الکینز جو ہے وہ چار bond maximum بنا سکتا ہے یعنی کہ اس نے اپنا octet complete کرنا ہوتا ہے ہر ایک bond جو ہے وہ دو electron کو represent کر رہا تھا ہے ایک hydrogen کا ہوتا ہے ایک carbon کا ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ اس کی orbit میں revolve کرتا اور کچھ دیر کے لیے اس میں ہر ایک bond میں اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے ان کے درمیان میں covalent bonding ہوتی ہے sharing of electron ہو رہی ہوتی ہے جی تو اس طرح سے 1,2,3,4,5,6,7,8 ایک carbon کے electron ہے اور دوسرے carbon کے بھی 8 electron ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم کتنے لیتے ہیں جی 3 ہم نے جو ہے وہ اس کے ethene کے molecule لے لیے اور اس کے ساتھ پھر ہم کیا کرتے ہیں 4 water کے molecule جو ہے وہ ہم اس کے اندر دالتے ہیں let's suppose ہم نے test tube لی اور اس کے اندر ہم نے ratio یہ رکھی کہ اگر ہم نے 3 times یہ چیز لی ہے تو 4 times ہم یہ لیں گے ٹھیک ہے measurement میں ہم اس کو water کو اس سے زیادہ رکھنے ہیں اس کے بعد ہم کیا اس میں add کرتے ہیں 2 times یہ 2 moles جو ہیں moles ہمارے پاس کیا ہے جی جس طرح ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ہم اس کو unit میں measure کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم جو ہے اٹا یا چینی لے کر آتے ہیں تو kilogram میں measure کرتے ہیں ہم کہتے ہیں 10 kilogram ہے 5 kilogram ہے اسی طرح سے moles جو ہے یہ moles کیا show کر رہے ہیں شروع میں coefficient جو ہم نے لگائے ہیں یہ chemical کو weigh کرنے کا بہت ہی چھوٹا سا unit ہے اس لئے ہم کہتے ہیں moles میں اس کو measure کرتے ہیں اب کی ایمن او 4 کا اگر ہم structure دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے جی منگنیز درمیان میں ہوتا ہے ایمن کے symbols اس کو represent کرتے ہیں oxygen نے یہاں پر double bond بنایا ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی oxygen نے double bond بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور یہاں پر بھی oxygen نے double bond بنایا ہوتا ہے جبکہ یہاں ایک اور oxygen چونکہ ہم نے O4 لکھاوا ہے تو وہ negative form میں ہوتا ہے یعنی کہ iron ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک potassium plus iron جو ہے یعنی کہ اس نے اپنے اندر سے electron کو lose کیا ہوتا ہے آخری والے shell سے اس لئے اس پر positive charge ہوتا ہے اور اس سارے کے اوپر negative charge ہوتا ہے تو یہ اس کا پورا کا پورا structure ہے جی ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس bond نظر آ رہے ہیں double bond ہے اس کے پاس electron available ہوتا ہے اب یہ اس کو اس طرح سے disturb کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے کم ایمن او 4 یہ change ہو جاتا ہے کس میں جی 2MN02 میں ٹھیک ہے جی 2 ہمارے پاس MNO2 بن جاتا ہے یعنی کہ ایک منگنیز کے پاس صرف اور صرف دو اوکسیجن رہ جائیں گی اب چونکہ ہم نے دو کی تعداد میں کم ایمن او 4 لیا تھا تو اس لئے دو منگنیز کے ساتھ دو دو اوکسیجن جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گی تو اس طرح سے MNO2 میں change ہو جائے گا اور اس کے پیچھے ہمارے پاس کیا بچ جائے گا جی جو potassium تھا وہ کیا کرے گا وہ ہمارے پاس KOH بنا دے گا ٹھیک ہے جی ہمارے پاس اس میں جو ایک اور compound بنے گا وہ کیا بنے گا جی product میں potassium hydroxide اور پیچھے جو ethane والے ہم نے بات کی تھی تو اس کا یہ bond ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے اس کو disturb کیا تھا attack کرنے کے لئے اور اس کو MNO2 میں convert کر دیا تھا تو اس کے اس کے ساتھ کیا ہوگا جی یہ ہو جائے گا ہمارے پاس single bond میں convert ہو جائے گا اور دو hydrogen اس کے ساتھ as it is available رہیں گے جس کو ہم اس طرح سے show کر رہے ہیں جی یہ ہم نے H2 لگا دیئے اور پیچھے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو water ہے اور یہ والے oxygen مل کے دو hydroxyl یہاں پر attach ہو جائیں گے یعنی کہ ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا ethane diol اس کو ہم نام لکھنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا one اور پھر اس کے بعد two ٹھیک ہے جی one two اور پھر dash ethane ethane کیونکہ دو کاربن ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں ethane diol diol کیوں کہا ہے جی alcohol ہے یہ بنا basically اور دو hydroxyl اس میں attach ہو رہے ہیں تو اس لئے all اس کے آخر میں لگ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ethane diol تو یہ ہمارے پاس compound جو ہے ethane diol میں convert ہو گیا ہے اور اس طرح سے ہوتی ہے جی oxidation of alquine اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو purple color تھا k-m-n-o-4 کا جیسے ہی ہم نے ethane ہم نے اس میں ڈالی تو اس کا purple color جو ہے وہ کیا ہوگا اس طرح کے whitish میں colorless میں وہ ہو جائے گا convert ہو جائے گا اور اس طرح سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ reaction ہمارے پاس complete ہو گیا ہے اور ہمارے پاس یہ کیا بن گیا جی اب ethane 1,2 ethane diol بن چکا ہے اور یہ ہمارے پاس conversion جو ہے complete ہو گئی تو یہ ہے جی oxidation of alquine کے 4 water کے molecule لینے ہیں 2-k-m-n-o-4 کے ہم نے molecule لیے moles اس کے لیے اور 3 moles ہم نے ethane لی تو ہمارے پاس کیا بن گیا جی 1,2 ethane diol بن گیا 2-m-n-o-2 بنا اور 2-k-o-h ٹھیک ہے جی potassium hydroxide بن گیا تو اس طرح سے یہ ہمارے reaction جو ہے complete ہوا